تو آپ نے نیریٹیو بنایا ہوئے نا آپ کی اصل میں مسئلہ برا نہیں مانیے کہ آپ کے ملک کے اندر جو قرآن اور حدیث کی ایپلیکیشن ہے نا وہ آپ نے پانچ چیزوں سے لوگ کی سب سے بڑی تو ایک آپ کے جھگڑیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر فتوے بازیوں کے سب سے بڑی جی قرآن حدیث کی ایپلیکیشن کیا بنا کے رکھی ہوئے تو فارق ہے گا ہوئی فارق ہے گا ہوئی فارق ہے گا تو سے سارے فارق ہے گا لوگوں کو یہ بتانا ہوتا ہے اور ہے کہ بھائی آپ کو کسی کو نوکری پر رکھنا ہے آپ کو اصول مل جائے گا آپ نے ایک اینٹ بھی کسی بیلڈنگ میں لگانی ہے نا شریعت آپ کو بتا دے گی آپ نے رہنی کیسے اچھا شکر ایک لیمین کے مائنڈ میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ میں بزنس کر رہا ہوں میرا کوئی سیاست میری کو جماعت میرا کوئی کام مشن یا پڑھنا ہے تو میں یہ قرآن حدیث پڑھ کے مجھے یا فائدہ ہونا ہے اس سے آخرت کی چیزیں ملنی ہیں یہ تو آپ نے نیریٹیو بنایا ہوئے نا آپ کی اصل میں مسئلہ برانی مانیے کہ آپ کے ملک کے اندر جو قرآن اور حدیث کی اپلیکیشن ہے نا وہ آپ نے پانچ چیزوں سے لوگ کی بھی سب سے بڑی تو ایک آپ کے جھگڑیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر فتوے بازیوں کے سب سے بڑی جی قرآن حدیث کی اپلیکیشن کیا بنا کے رکھی ہوئے تو فارغ ہے گا ہوئی فارغ ہے گا ہوئی فارغ ہے گا تسے سارے فارغ ہیں ایک آپ نے یہ اپلیکیشن رکھی ہوئے دوسری اپلیکیشن آپ نے یہ رکھی ہوئے نماز روزہ حج زکاة اور جی بس یہ اگر آپ کا سکوپ لوگوں کو یہ بتانا ہوتا ہے اور ہے کہ بھائی آپ نے ایک اینٹ بھی کسی بلڈنگ میں لگانی ہے نا شریعت آپ کو بتا دے گی آپ نے رکھنی کیسے اور کب رکھنی ہے کہاں رکھنی ہے کہاں نہیں رکھنی ہے کس انداز میں رکھنی ہے تو زندگی کی ایک ایک سانس کی کے ساتھ جوڑا وہ خیر اور شر جو ہے اگر آپ کو ایک ٹیکسٹ کھول سکتا تھا آپ نے نکالا کیوں نہیں وہاں سے آپ کو آپ کو کسی کو نوکری پہ رکھنا ہے آپ کو اصول مل جائیں گے اب یہ آپ نے بات کی بھی ہمیں اصول ہی نہیں چاہیے ہاں اگر کوئی اتنا بڑا اب دیکھیں ادھر بڑی گہری بات کرنا رکھیں تو قرآن اور حدیث ایک کائنات ہے اُس پر مختلف لنسز نے آ کے اپنے لنسز کے مطابق اسے دیکھنے کی کوشش ملکل ہے صحیح يومی ہے پہلے قرآن حدیث پڑا جائے گا اور پھر لنسز بنائے جائے گا یا پہلے لنس بنا جائے گا اور پھر قرآن حدیث پڑا جائے گا پھر لنسز بنائے جائے گا اب جو پہلے پڑھ رہا ہے وہ بھی غلط لیکت ہو یو دلو بہی کسی رہا یا حدی بہی کسی رہا قرآن خود کہتا ہے کہ مجھے پڑھنے سے کبھی ایک آدمی غلط فریم بنا لیتا ہے اور ایک آدمی صحیح فریم بنا لیتا ہے قرآن پڑھ کے دو باتیں ہو گئیں ایک ہے جو آلڑی فریم لے کے آیا ہے اور اب وہ پڑھ رہا ہے اس کو اور وہ چاہتا ہے کہ میں قرآن حدیث اسی طرح پڑھوں جو میرے فریم برگ میرے لینس میرے تاثبات میری سائیکوپیتی میرے مسائل کے مطابق ہو تو میں اس کو اس طرح پڑھوں گا خود نہیں بدلتے قرآن کو دوسری پارٹی وہ ہوگی جو پرڈی ہوگی بالکل انبائسٹ بغیر کسی تاثب کے جنونلی پرڈی ہوگی اور اس کے بیچ کے اندر شیطان اپنے القاہ کر رہا ہوگا کہ شیطان اپنے القاہ کر رہا ہوگا اور اس کو فریمز اور فریمز بنا بنا کے پیش کرو کہ اس سے یہ ڈرائیف کرو اس سے ڈرائیف کرو تو سب سے بڑی بات یہاں پر یہی آتی ہے کہ قرآن حدیث کو پڑھتے ہوئے وہ فریم ورگ جس نے دنیا براج کیا وہ فریم ورگ جس سے مسلمانوں کا عروض تھا وہ فریم ورگ جس سے ایک انسان مطمئن ہوتا ہے سکون ملتا ہے اس کو تسکین ہوتی ہے اسے راحت ملتی ہے اسے موت کا ڈرنی ہوتا ہے اسے پبلک کا ڈرنی ہوتا وہ بہدر بنتا ہے وہ دلیر بنتا ہے وہ فریم ورگ نکالنے کا جو پیٹرن ہے وہ کہیں لوک ہے یا نہیں کیا وہ فریم ورگ جو صحابہ کا تھا جو صلف کا تھا جو آپ کے آئمہ کا تھا آئمہ اکرام کا تھا محدثین کا تھا جو قرون اولہ کے لوگ تھے جن کے بارے میں کہہ دیا گیا خیر القرونی قرنی سم اللہ ازینا یلونہم سم اللہ ازینا یلونہم جن کے تین دوروں میں اسلام اپنے حسین جمیر اور کامل ترین شکل میں موجود تھا کیا ان کا کوئی فریم ورگ موجود ہے کہ اس میں ڈائیو کیسے کرنا ہے وہ فریم ورگ کے ساتھ اگر آپ نے اس کو پڑا آپ کے پاس وہی کنڈیاں آ جائیں گی راج کرنے کی وہی کنڈیاں آ جائیں گی آپ کو اپنی زندگی کے اندر کامل بنانے کی جو ان کے پاس تھی تو نکالنے والا تو اس سے بہت کچھ نکال لے گا وہ فریم ورگ وہ عدد وہ تمیز وہ تحضیب اور وہ اصول جس کے تحت صحابہ نے اس کو نبی سے سمجھا ڈائرکلی بغیر واسطے کے وہ اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ سیلسٹیڈی کر لیں